سرپدیش بی جے پی ایم ایلے سوریندر سنگھ نے شرمناک بیان دیا ہے بیان میں خواتین کو نشانہ بناتے ہوئے سونیا گاندھی اور سپنا چودھری پر تنقید کی ہیں وہیں سپنا چودھری کے پیشے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کو ناچنے اور ڈانس کرنے والوں پر بھروسہ ہے سوریندر سنگھ نے سپنا چودھری کو کانگریس میں شامل ہونے پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ دانسر سپنا کو راہل گاندھی اپنا لیں جیسے دانسر سونیا گاندھی کو راجب گاندھی نے اپنا لیا تھا اپنے راہل جی بھی اپنے کل پرمپرا کو آگے بڑھائے یہ اچھی بات ہے ان کی ماتا جی بھی اٹلی میں اسی پیشے سے تھی اور آج پھر سپنا کو بھی انہوں نے اپنا بنا لیا میں تو دھنے بات دوں گا راہل جی کو کہ جیسے آپ کے پیتا جی نے سونیا جی کو اپنا بنا لیا آپ بھی آج بھارت کی راجنیت میں سپنا کو اپنا بنا کر کے راجنیتی نئی پاری کی شروعات کریں اس کے لئے آپ کو سادھوا لیکن بھارت کی جنتہ کبھی بھی کبھی بھی نردکی کو دیش چلانے کی اجازت نہیں دیتی نردکی کہانے سے بھارتی راجنیت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے بات تو یہ ہو گیا کہ اب ساس اور بہو دونوں ہی ایک ایک ہی کلچر اور ایک ہی پیشے سے رہیں گی لوگ کہ جیسے پیتا جی نے سونیا جی کو اسی سے سببندیت تھی وہ بھی ادلی میں تھی آج وہ بھارت کی کسی سپنا کو اپنا بنا رہے ہیں تو جیسے سونیا جی کو انہوں نے اپنایا وہ اسے سپنا کو بھی اپنا بنا لیں اور راجنیت کی نہیں گھر کی بھی پاری اپنا چالو کریں آج لکھنوں میں آل انڈیا مسلم پرسلہ بورٹ کی ہنگامی میٹنگ بلائی گئی ہے میٹنگ میں آیودھیا عراضی تنازے پر سالسے کردار پر بات چیت ممکن ہے مسلم پرسلہ بورٹ کے صدر مولانا رابح حسنی ندوی کی صدارت میں میٹنگ میں تبادل خیال کیا جا رہا ہے مولانا ولی رحمانی، زفر یاب جیلانی، خالد رشید حرنگی محلی اور مولانا مزبہ سمیت اس کی اس میٹنگ میں موجود ہیں وہی میٹنگ میں سنی سنٹرل وقبورٹ کے نمائندے بھی شریک ہیں تیرہ مارچ کو مسالتکاروں کی پہلی میٹنگ منقض ہوئی تھی جس میں سالسی کمیٹی نے تمام فرقین کی بات سنی تھی لکسوہ انتخابات کے لیے سماجوادی کی پہلی فہر استجاری ہو گئی ہے سماجوادی پارٹی نے اپنے دو امیدواروں کے فہر استجاری کی ہے آزم گڑھ سے اکھلے شیادب کو امیدوار بنایا گیا ہے جبکہ رامپور سے آزم خان انتخاب لڑیں گے وہی سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلے شیادب کے آزم گڑھ سے انتخاب لڑنے پر ہمارے نمائندے نریندر یادب نے اجازہ لیا سماجوادی پارٹی کے سنرچھک ملائم سنگھ یادو کا پریوار اب پسچم سے یعنی اٹاوا سائفہی سے باہر نکل کر پربانچل میں اپنا گڑھ بنانے کی تیاری میں لگا ہوا ہے جس کے چلتے ملائم سنگھ یادو آزم گڑھ سے چناؤ لڑے تھے اور بیجائی ہوئے تھے اس کے بعد ان کی بیراست سبھالنے کے لیے اب اکھلے شیادب آزم گڑھ سے چناؤی میدان میں ہے اس سے اسارہ ساپ ہے سنکیس ساپ ہے کہ اب پسچم کے بعد پربانچل میں بھی سماجوادی پارٹی کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کامرامین گوپی کے ساتھ نریند یادو نیو جیک ٹین اتر پردیش لکھناؤ موسیقی